اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئیوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی پھر سے آئے ہیں شاپنگ کے لیے اور شاپنگ کرنی ہے کچھ ضروری چیزیں چاہیے کیونکہ افان کا ہیر سے سکول سٹارٹ ہو رہا ہے دو ڈھائی مہینے کی چھٹیاں ہو کے خوب گھر میں مستی کر کے تو آرام سکون سے جو ہے نا اب اس کا مطلب آرام سکون کا ٹائم تھوڑا میرا ہے کیونکہ اس کا کل سے سکول سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پھر سکول کے لیے کچھ اس کی چیزیں لینی تھی تو سب سے پہلے آئے ہیں پتہ ریلو کیونکہ یہاں سے اس کے لیے شوز لینے ہیں سکول میں یہاں پہ جو ہے نا کپڑے کے جیسے لائٹ سے شوز ہوئے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں وہ پہناتے ہیں سکول میں تو وہ والے شوز لینے ہیں کیونکہ مطلب سردی میں جو چھوٹیوں سے پہلے چل رہے تھے ایک تو وہ چھوٹے بھی ماشاءاللہ اسیج کا یہ بچوں کا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑھتی عمر ہوتی ہے تو ہائٹ وغیرہ اور اس حساب سے جلدی جلدی سے کپڑے وغیرہ شوز وغیرہ چھوٹے ہو جاتے ہیں چینج کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے شوز یہ والے جیسے یہ کپڑے کے ہیں نا اس طرح کے شوز لینے ہیں پر یہاں پہ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ لے وہ ہیں لڑکیوں کے ہیں لڑکوں کے نہیں ہیں اور شوز باقی بھی بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہیں ابھی تک گرمیوں کے سینڈلز وغیرہ اور کھلے جو ہیں اس طرح کے سینڈلز وغیرہ اور شوز وغیرہ ہی لگے ہیں تو شوز ہمیں یہاں سے اس کے کپڑے کے تو ملے نہیں نارمل جو شوز آنے جانے کے لیے پہنے جاتے ہیں وہ والا ایک پیر لیا ہے وہ ملا ہے اس کے بعد میں یہاں سے کپڑوں کی طرف آئی ایسی بس گزرتے گزرتے میں نے سوچا نظر ڈال لوں کپڑے وغیرہ اتنے کبھی میں نے ویسے یہاں سے لیے نہیں لیکن دور سے میری نا اسی پہ یہ جو ایسے میکسی ٹائپ ایسے گاؤن ٹائپ ہی بناوایا گرم ہے موٹا ہی نا سردی والا جو سٹف ہوتا ہے سویٹر والا جو وہ سٹف ہے تو وہ بس اس کو دیکھ کے میں آگئی کہ چلو ایک نظر یہاں ڈال لیتی ہوں تو وہ دیکھا ہے لیکن بہت لانگ ہے اور بازو جو ہے نا ان کے کام ہے یعنی بازو تھری کوارٹر ہے سٹف کے حساب سے بازو ٹھیک نہیں ہے سردی میں تھری کوارٹر بازو کا کیا کام ہے تو خیر وہاں سے میں نے ایک ٹراؤزر لیا اور ایک شرٹ لیا وہ جو چیزیں لی ہیں کمپلیٹ وہ شاپنگ جو ہے ساری کر کے گھوم پھر کے وہ پھر گھر جا کے دکھاؤں گی اور وہیں سے ابھی ہم آیاں یہاں ٹائز سٹور اور یہاں سے افان کی ماشاء اللہ سپیڈ چیک کریں کیونکہ یہ بہت خوش ہو جاتا ہے ٹائز سینٹر میں اس ٹائز والی کوئی بھی شاپ اور مارکٹ ہو تو یہ بہت خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے مدب اس کو وہاں سے بچانا پڑتا ہے یہ اندر آتے ہیں اس کی جو ہے نا شروع ہو گئی تھی یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہاں پہ جو ہے ابھی فیلحال انٹرنس پہ بلکل سکول سے ہی ریلیٹڈ کیونکہ سکول سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اتنا مارکٹس میں رش بھی آج اتنا رش ہے نا سکول وغیرہ کی تیاری کے حساب سے ہی کے سکول ریلیٹڈ ہی چیزیں وغیرہ لی جا رہی ہیں اور یہاں پہ یہ رین کوٹم ریلہ وغیرہ سردی بھی کیونکہ اب جیسے آ رہی ہے تو سردی کے حساب سے اور سیزن کے حساب سے جیسے سکول کا سیزن اب سٹارٹ ہو رہا ہے پھر آگے سردی آ رہی ہے تو اس حساب سے جو ہے نا چیزیں وغیرہ یہاں مارکٹس میں اب نکلی ہوئی ہیں تو یہاں سے جو ہے نا کافی ٹائم پہلے آئے تھے یہاں پہ ٹوائی سٹور میں تو یہاں پہ دیکھے تھے شوز وہ جو کپڑے کے شوز ڈھون رہے ہیں نا فان کے لیے وہ یہاں پہ دیکھے تھے تو وہ کیونکہ پتاریلوں سے تو ملے نہیں تو وہاں سے نکل کے پھر ہم یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھے تھے اور یہاں پہ انٹرنس بھی لگے دیکھے ہیں لیکن وہ دو ہوتی نہیں ہے نا مطلب زیادہ نہیں ہے ورائیٹی تو آگے آئے ہیں جہاں پہ ان کے شوز وغیرہ اور کپڑے وغیرہ بچوں کے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کپڑے آئے ہیں یہ بلکل نیو بونز کے رومپرز وغیرہ اور اس طرح کے یہ چیزیں تو بس ان پہ بھی ایسے چلتے چلتے کیونکہ راستے میں ہی پڑی ہیں تو یہاں ہی نظر ڈالی ہے اور ویڈیو تھوڑی سی بنا لیا ہے اور باقی یہ سامنے یہ شوز ہیں یہ سائیڈ پہ پورے لڑکیوں کے الگ لگیں پتہ ریلو میں آج یہ بھی تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے میکس ہی تھے سب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو یہاں پہ یہ الگ لگے ہیں وہ سائیڈ لڑکیوں کی تھی اور یہ لڑکوں کی سائیڈ پہ آئے ہیں یہاں پہ آگئی یہاں پہ یہ کیپس وغیرہ بھی ایسے بس دیکھ رہی تھی بس وہی کہ جو چیز راستے میں آ جاتی ہے ہاتھ میں تو ایک نظر ڈال نوز پہ بھی اور یہاں پہ شوز کی کافی ساری ورائیٹی ہے مطلب کافی ساری کی یہ الاسٹک والے بھی ہیں اور کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ چیپی والے جو ہوتے ہیں یہ بھی ہیں اور وہ پیچھے سے جو ایسے وہ چننٹ ڈال کے نہیں جیسے الاسٹک ڈالا ہوتا اس ٹائپ کے بھی ہیں کہ چھوٹے بلکل چھوٹے بچوں کے لیے اگر لینے ہو تو سائیز بھی کافی سارے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے ڈیزائن بھی ہیں تو یہاں سے اب ہم مل جل کے دیکھیں گے اور رفان کو بھی اب پوچھ لیتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا اس کو بھی پتہ چلتا ہے اور کارٹونز کریکٹر کارٹونز وغیرہ سے تو ویسے بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو وہاں سے شوز جو لینے تھے وہ لیے اب یہاں سے کاؤنٹر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ چیزیں ہیں کھلونے وغیرہ اور یہ کیا کہتے ہیں گھر بنے ہویا چھوٹے چھوٹے اور سلائرز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو یہاں اس کو شوک آ رہا تھا کہ میں ان کے اندر جا کے بیٹھوں تو میں نے کہا چلو بیٹھ جو کھیل لو کھوی شو لو تھوڑا سا یہاں پہ یہ نہیں تھوڑا جو ہے چلو کونسا یہاں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں یوز نہیں کر سکتے تو ڈسپلے میں جو رکھی ہویا ان کو دیکھو اور میں نے کہا چلو کھیل لو تھوڑا بہت تو اس کے بعد ہم کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں سے سلائر وغیرہ بھی لے لی اور ہر جو یہ گھر بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ان میں بھی ہر جگہ پہ گھس کے اس نے چیک کر لیا اندر تو یہاں پہ کاؤنٹر پہ husband bill کروا رہے ہیں جو چیزیں لیں ہیں اور یہاں یہ پھر نکلتے نکلتے بلکل جو ہے نا entrance کی ہے جو exit ہے سوری یہاں پہ ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی تھی ایک دو تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ان پہ بھی سب پہ چڑھ جاؤں ان کو بھی میں چیک کر لوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرلو یہاں پہ یہ table set بڑا اچھا لگا مجھے بچوں کے لیے نا لکڑی کا بناوا ہے بڑا دو chairs اور table تو cartoon وارل اچھے سے characters جس پہ بھی بنے ہوئے تو ان میں بھی اس پہ بیٹھ کے اس نے بھی دیکھ لیا فان نے اور یہ گھر میں بھی گھوم پھر کے ہر چیز چیک کر کے وہ بھی دیکھ لی تو وہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں بینٹ میں کیونکہ بینٹ سے ہمیں چاہیے بلینکٹ کیونکہ سکول میں سوتے ہیں جو بچے جب تو وہ اس کے لیے بھی وہاں پہ پلو اور بلینکٹ وغیرہ بیڈ شیٹ وغیرہ دینی ہوتی ہے تو بلینکٹ جو ایک اس کا ہے وہ بھی فیلحال کیونکہ جو موسم ہے اسی موسم کا ہے ہلکا سا تو وہ گھر میں یوز ہو رہا ہے تو پھر میں نے سوچا ایک نیا لے لیتے ہیں ایک سکول میں دے دیا کروں گے اور ایک گھر میں یوز کر لیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے آتے ہیں یہ کپڑوں والی سائٹ پہ سوکس وغیرہ بھی لینے ہیں میں نے تو یہاں آئی ہوں کپڑے دیکھ رہی تھی یہ ایسی کپڑے لینے نہیں ہیں بس سوکس لیاں وہاں سے اور وہاں سے پھر یہ کاسمیٹکس والی سائٹ پہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں جاؤں اور وہاں کاسمیٹکس ہوں کہیں اور میں وہاں نہ جاؤں تو بس یہاں پہ بھی آئی ہوں یہاں سے مجھے شیمپو بھی اپنا لینا تھا ایک پینٹن شیمپو میں نے یہاں سے اٹھایا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لپسٹک دیکھ رہی ہوں لپسٹکس کا بس ایسی بس مجھے نہ ہوتا ہے کہ جب بھی جاؤں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک آدھ لپسٹک لازمی اٹھا لوں تو ہیر وہاں سے لپسٹک بھی ایک میں نے لے لیا ہے گلوز میٹ جو ہوتا ہے گلوز یا لپسٹک جو بھی کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں یہاں بلینکٹس کی سائٹ پہ یہاں پہ یہ ایک دو لڑکیوں والا لگ رہا تھا دیکھنے میں کلر بھی اس کا ایسا ہے تو پھر وہ والا میں نے نہیں لیا بس ایک سائز کے لیے اس کو کھولا اور اب یہ ہے اس پہ یہ جو اوپر سٹکر پہ بنے ہوئے ہیں کارٹون کریکٹر یہی کریکٹرز ہیں بلینکٹ کے اندر بھی تو ہیر وہاں سے بھی جو چیزیں لینی تھی وہ لے لی ہیں وہاں سے واپس آئے ہم پارک میں یہاں پہ مجھے یہ تھا کہ آج اس کو کیونکہ ہماری سونے اٹھنے کی چھٹیوں کی کوئی روٹین ہی نہیں تھی تو اب یہ رات کو کافی لیٹس ہوتا ہے تو آج میرا دل چاہا کے واپسی پہ چلو اس کو تھوڑی دیرنا پارک میں تھوڑا کھیل لے گا تھوڑا تھک جائے گا تو شاید یہ جلدی سو جائے گا پر اس نے کہا میں نے وہاں کھیلنا نہیں ہے اس کو دور سے یہ نظر آگیا یہ الیکٹرک رائٹز ہیں جو یہ آن ہے تو پھر اس کو بس شوق ہوتا ہے کہ میں اس میں بیٹھ جاؤں یہاں یہ گاڑیاں وغیرہ چلا لوں پارک میں یہ گیا ہی نہیں نہیں وہاں کھیلا گیا رہا تھا بس مجھے اس میں بٹھاؤ اور پھر یہاں سے ہم گھر چلے جائیں گے تو پھر میں نے کہا چلو یہی کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ابھی جھولے جھولے دلا کے تو ابھی ہم آگئے ہیں گھر میں اور شاپنگ وغیرہ جو کرنی تھی وہ کر لیا اور میں کافی دو تین بار یہ چھٹیوں میں جا چکیوں اور میرے خیال سے تو یہ سب ہی لیڈیز کا جو ہے نا فیوریٹ کام ہوتا ہے شاپنگ کرنا کافی انجوائے کرتی ہوں میں تو شاپنگ کو تو سب سے پہلے تو جی یہ شوز لیئے ہیں اس کے یہ لائن اوپر بناوا اس کو دیکھ کے وہ کافی خوش ہو گیا تھا تو اسی نے کہا کہ میں نے یہی لینا ہے میں نے خود پوچھ لیا تھا اس سے دو تین طرح کے دکھا دیئے تھے تو اس کو یہ پسند آئے تو میں نے یہ والے لے لیئے شوز اور وہ لیئے ہیں بینٹ سے شوز لیئے ہیں جو اور اس کے علاوہ پتہ ریلوں سے لیئے ہیں یہ شرڈ یہ کپڑے میں نے فرس ٹائم وہاں سے لیئے ہیں ایک یہ ٹی شرڈ لیا ہے فول سلیوز ہے یہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ یعنی 16 اس کی پرائز اور 50% ڈسکاؤنٹ پہ یہ شرڈ ملیا اور ایک وہ ٹراؤزر لیا ہے براؤن کلر کا یہ بھی ایسے مطلب نارمل سے موسم کا کپڑا ہے ابھی جیسے جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں یہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ تھا 50% 22 اس کی پرائز اور اس کے علاوہ یہ ایک پرس لیا ہے چھوٹا سا بلکل لائٹ سا ہلکا بھلکا سا تو ایسے یہ مطلب چھوٹا بیک جیسے بیک کے اندر چھوٹا یہ رکھا جاتا نا والٹ ٹائپ اس طرح کا یہ ایک لیا ہے یہ تو بلکل ہی پتہ نہیں 4 یورو کا تھا تو ڈسکاؤنٹ اس پہ بھی 50% لگا ہوا اور اس کے علاوہ یہ لیا ہے شوز افان کے جو نارملی پہننے کے لیے اسکول آتے جاتے ہوئے یا ویسے اگر کہ یہ آنا جانا ہو تو اس میں یہ پہنے جا سکتے ہیں بلو کلر کے بہت لائٹ ویٹ اور سوفٹ سے کہ بچہ تھکے اس قسم کا شوز لیا ہے ہلکا بھلکا سا اور اس کی بھی پرائز ہے 19.90 ڈسکاؤنٹ پہ ویسے 27 اس کی پرائز لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جی یہ والا لیا ہے فان کے لیے ایک بلینکٹ یہ والا یہ بلو کلر اس میں تھا زیادہ اور اس پہ یہ کریکٹر بھی جو کارٹون کا یہ بناوا ہے تو یہ بھی مطلب لڑکوں کے لیے مجھے یہ ٹھیک لگا تو یہ والا ایک بلینکٹ لیا ایک اس میں سے کوئی بھی گھر کے لیے یوز کر لوں گی ایک سکول میں دے دوں گی باقی یہ رومال ہیں جو ٹاول ہوتے ہیں جو سفائی وغیرہ کے لیے یہ شیلف وغیرہ کلین کرنے کے لیے وہ والا ٹاول سٹ ایک لیے فائیو کا یہ پیر ایسے سیٹ ہی بناوتا ہے وہ لیا ہے اس کے علاوہ یہ چائے کے لیے چھاننی لیا ہے اور یہ سوکس کے دو سیٹ لیے ہیں ایک گری کلر میں لے لیا ہے ایک بلو میں لیا ہے دو دو کا یعنی یہ سیٹ بناوا تھا تو دو سیٹ میں نے لے لیا ہے سوکس کے اور اس کے علاوہ یہ کمبل یہاں پہ میں نے ہزبن کو بولا تھا کہ اس کو کھول کے دکھائیں میرے حال سے شاید ہم نے مارکٹ میں بھی کھول کے چیک کیا تھا یہ والا لیکن میں نے بولا کہ چلو اس کو کھول کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر یہ کیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے پورا یہ کارٹون بناوا اوپر اور باقی یہ سارا جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں بلو کلر میں آئی یہ باقی یعنی جو اس کا سارا بورڈر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ بناوا تو ہیر اس کے علاوہ یہ بیگز لیا ہے پلاسٹک بیگ جو ڈسپین پہ چڑھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہیں اور ایک یہ پینٹن شیمپو لیا ہے میں نے اپنے لیے اور ایک یہ لپسٹک لیا ہے اپنے لیے دارک کلر ویسے کافی لائٹ جو ہے نا شیڈز وہ میں یوز کرتی ہوں وہ ہی لیتی ہوں یا ریڈ ہے ایک تو میرے پاس اور یہ تھوڑا ایسے محرون سا شیڈ آ رہا ہے ایک یہ لی ہے لپسٹک اس کے علاوہ ٹیمیٹو کیچپ ہے کہ یہاں گروسری کرنے کے لیے آج گئے تھے ہزبن گئے تھے ایکیلی تو وہ وہاں سے لانا بول گئے تو یہاں بینٹ سے بھی مل جاتی ہیں سب چیزیں تو میں نے وہاں سے لے لیے کیچپ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس طرح کی چیز کی گھر میں پڑی اچھی ہوتی ہے تو بس یہ تھی ساری آج کی شاپنگ جو بھی چیزیں ضروری چاہیے تھی وہ سب لے لیں تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ